بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوظات حضرت مسیح معاود اٹھارہ جولائی انیس سو چار بمقام گرداس پر محل نبی بخش المعروف عبدالعزیز نمبردار بطالہ نے حضور کے خدمت میں ارز کیا کہ میں علاقہ باہر سے صرف اس خیال پر آیا ہوں کہ ایک تفسیر قرآن لکھوں جس سے لوگوں کے شکوک اور غلط معانی کی اصلاح کروں اگر آپ مجھے امداد دیں تو میں موجودہ ثابت شدہ فرصوے کے مطابق ترزمہ کر کے دکھلاؤں فرمایا ہمارا مشرب تو کسی سے نہیں ملتا ہم تو جو کچھ خدا سے پاتے ہیں خواہ اس کو عاقل اور فلسفہ مانے یا نہ مانے ہم اس پر ضرور مانتے ہم اس کو ضرور مانتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں البتہ اہل عقل سے جو لوگ عقل کی پیروی کرتے ہیں وہ آپ کی بات پر توجہ کریں تو خوب ہے آہ مولوی نور الدین صاحب سے مشرع لیں آج کل تراجم کسرف سے شائع ہو رہے ہیں کہ مروجہ فرصوے کی پیروی میں شائع ہوتے ہیں مگر ہمارا یہ مذہب نہیں ہے پر میں تم کو ایک نصیت کرتا ہوں اس کو ضرور غور سے سن لو اگر خدا تعالیٰ نے تم سے کوئی ایسا عظیم الشان کام دینا ہوتا جو تمہارا رائیہ یعنی پھیپڑا اور دماغ اچھا بناتا مگر یہ مسلطِ الہی ہے کہ وہ اچھا نہیں بنایا گیا بلکہ کمزور بنایا گیا ہے ہر کسیرہ بحر کار سختن تم اپنے آپ کو خوشباش رکھو اور خدا تعالیٰ کے منشاہ کے خلاف نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلن یاملو عالی شاکلتی سورہ بنی اسرائیل آیت پچاسی ہر شخص کرتا اور کر سکتا ہے مگر اپنی بناورت پر مثلا ایک شخص کو تھوڑے ہی صدمہ دیکھ کر غشی لائک ہو جاتی ہے اب اس کو میدان جنگ میں تلوار دے کر بھیجا جاتا ہے کیا وہ صرف بندوقوں کی آوازیں سن کر ہی نہ مر جاوے گا میں نے خود قادیان میں ایک شخص کو دیکھا ہے کہ اگر وہ بکرا زبا ہوتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو اس کو غش ہو جاتا تو اگر قصاب کا کام اس کے سپورٹ کیا جاتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا آپ ارادہ کرتے ہیں اختلاع مٹانے کا اور دماغ اور رائیہ آپ کا بہت خراب ہے ایسا نہ ہو کہ بیماری مولک ہو کر تمہارے اندر ہی اختلاع پیدا ہو جاوے انسانی خواہ تو بے شک ہر شخص کو ملے ہیں مگر مومن نے ایک سوراق سے دو دفعہ دھوکہ نہیں کھاتا پس آپ پر اس محنت کا پہلے بد اثر ہو چکا ہے آپ کم سے کم پہلے تمام ڈاکٹروں سے دریافت کر لیں کہ آپ اس محنت کے قابل ہیں یہ نہیں میں تو بمستاق المستشار و مطامنن کے ایک امین اور مشوک ناسے ہو کر آپ کو سرا دیتا ہوں کہ آپ کے خواہ ایسے نہیں ہیں اس محنت کو برداشت کر سکیں دو دفع کے ساتھ دروازے ہیں اور بہیست کے آٹھ جس رنگ سے اللہ تعالی چاہے یقین اطا فرما دے ہوئے صحابہ اکرام نے علوم فلسفہ وغیرہ کہاں پڑے تھے جو اسرار الہی طبیعت اور فلسفہ وغیرہ میں بھرے پڑے ہیں جو شخص ان سب کو تیہ کرنا چاہتا ہے وہ جاہل اور بے نصیب رہے گا مثلا آگ گرم اور مولک ہے اس بات کو تو ہر شخص دریافت کر سکتا ہے پر جب اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیوں گرم ہے اور کیوں مولک ہے تو یہاں فلسفہ ختم ہو جائے گا پس اسرار الہی الہیہ کو حد تک کوئی نہیں پہو سکتا تو کار زمین کے نکو ساختی کے با آسمانی پرداختی پہلے ضرور ہے کہ آپ نے گھر اور نفس کی صفائی کرو بعد میں لوگوں کی طرف توجہ کرنا فرمایا دنیا میں چار موٹی باتیں ماننے کے قابل ہیں ملائکہ روح انسانی اور اس کا بقا بعد از مر جنات کا وجود خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں نے سب سے پہلے جنات کا انکار کیا پھر ملائکہ کا پس دو باتوں کو اڑا کر اپنی اور خدا کے روح سے قائل ہو بیٹھے یعنی کچھ کرنا اور کچھ نہ کرنا اس میں پھر دیریوں نے ہی کمال کیا ہے کہ کچھ بھی نہ مانو اور سب کا انکار کرو منشی عبدالعزیز صاحب مذکور نے سوال کیا کہ قرآن کریم میں بہت سارے لفظ زائد ہوتے ہیں اور ان کے معنی نہیں کیا جاتے ایسا نہیں ہونا چاہیے فرمایا قرآن کریم بلکہ ہر زبان میں قرائن ہوتے ہیں اور یہ ایسے بہت سارے معاورے ہوتے ہیں آپ کو صرف و نعو سے واقفیت نہیں منشی صاحب نے کہا کہ میں نے صرف و نعو کو خوب پڑھا ہے حضور نے فرمایا موجودہ مروجہ صرف و نعو ناقص ہے اور آپ نے صرف و نعو کو کمال تک بھی نہیں پوچھایا ہر ایک زبان کے خاص معاورہ ہوتا ہے جب تک انسان کے مادری زبان نہ ہو یا اس زبان میں اتنا کمال نہ ہو کہ مشبہ بے مادری ہو جاوے تب تک وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا پس اس عمر کو زبان کے واقفوں سے دریافت کرو اور دیکھو قومی معاورات میں کوئی اہلِعلمی اطراز نہیں کر سکتا پھر سوال کیا کہ بعض لفظ لکھنے میں آتے اور پڑھنے میں نہیں آتے فرمایا انگریزی زبان ہی کو لے لو اس میں بھی بہت سے ایسے عروف ہیں جو لکھنے میں تو آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ کو صرف و نعو کے واقفیت بلکل نہیں یہ باتیں عمر کھا گیا حاصل ہوتی ہیں آپ کے عمر اس وقت آرام چاہتی ہے اور خیال آپ کو یہ لگ جائے پھر مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ مجھے قرآن کے خدمت سے روک دیا ہے بہرحال میں تو پھر بھی یہی کہوں گا اور بتا اور نصیت کہوں گا کہ رات سے زندگی بسر کرو آپ کا رئیہ یعنی پھیپڑا بہت خراب ہے کوئی مولک بیماری نہ ہو جاوے ہاں ان لوگوں کے بعد سے دعا کر چھوڑو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے وے اور قرآن سمجھنے کی عالیٰ کو تعفیق دے وے مخلوق کے تم ٹھیک ادار نہیں اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالو اور نہ تمہارے قواہ خدا تعالیٰ نے اس لائق بنائے ہیں میں تو ہمیشہ آپ کو یہی کہوں گا اور یہی نصیت کروں گا آئندہ آپ کے اختیار ہے والسلام حضور کے خدمت میں عرش کے مطلق سوال ہوا حضور نے اپنے تقریر کے پہلے حصے کے عادہ فرمایا اور اشارت فرمایا عرش کی نسبت مخلوق اور غیر مخلوق کا جگڑ عابس ہے احادیث سے اس کا جسم کہیں ثابت نہیں ہوتا ایک قسم کے علوو کے مقام کا اظہار عرش کے لفظ سے کیا گیا ہے اگر اسے جسم کہو تو پھر خدا کو بھی مجسم کہنا چاہیے یاد کرنا چاہیے کہ اس کا علوو جسمانی نہیں کہ جس کا تعلق جہاد سے ہو بلکہ یہ روحانی علوو ہے عرش کی نسبت مخلوق اور غیر مخلوق کی بیعث بھی ایک بیدت ہے جو کہ پیچھے ایجاد کی گئی صحابہ نے اس کو مطلق نہیں چھوڑا صحابہ نے اس کو مطلق نہیں چھیڑا تو اب یہ لوگ چھیڑ کر نافہم لوگوں کا اپنے گلے ڈالتے ہیں لیکن عرش کے اصل معنی اس سمجھ میں آ سکتے ہیں جبکہ خدا تعالیٰ کے دوسری تمام صفات پر بھی ساتھ ہی نظر ہو اکیس جولائی انیس سو چار با مقام گرداس پر فرمایا ایسی ہوا چلی ہے کہ گناہ کا چھوڑنا عیب خیال کرتے ہیں اور جبکہ گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے ایک حسرت ہوتی ہے کہ اب یہ ہاتھ سے گیا اگر خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظرہ کر بھی ترک گناہ کیا جاوے تو بھی اس کا بوجھ ہلکا ہو جاوے لیکن اس کے خیال کسی ہے پچیس جولائی انیس سو چار با مقام گرداس پر سوال ہوا کہ اگر قبلہ شریف کی طرف پاؤں کر کے سویا جاوے تو جائز ہے کہ نہیں فرمایا یہ ناجائز ہے کیونکہ تعظیم کے برخلاف ہے سائل نے عرص کی کہ حدیث میں اس کی ممانت نہیں آئی فرمایا یہ کوئی دلیل نہیں ہے اگر کوئی اسی بنا پر کے حدیث میں ذکر نہیں ہے اور اس لئے قرآن شریف پر پاؤں رکھر کڑا ہوا کرے تو کیا یہ جائز ہو جاوے گا ہرگز نہیں وَمَنْ يُحَزِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوِلْ خُلُوبِ سورہ الحج آیت 33 چبیس جولائی انیس سو چار با مقام گرداس پر آلہ حضرت حجت اللہ مسیح معاود آلہ السلام مہمان نوازی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آلہ اور زندہ نمونہ ہیں جن لوگوں کو قصر سے آپ کی صحبت میں رہنے کے اتفاق ہوا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی مہمان کو خواب صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو یا نہ ہو ذرا سی بھی تغلیب حضور کو بیٹین کر دیتی ہے مخلصین آباب کے لیے تو اور بھی آپ کی روح میں جوش شفقت ہوتا ہے اس عمر کے اظہار کے لیے ایک واقعہ جگر کر دیتی ہیں میاں حضرت اللہ صاحب احمد شاہ لہور پنجاب جو کہ حضرت اخدس کے ایک عاشق صادق ہیں اپنی اس پیریانہ سالی میں بھی چند دنوں سے گرداس پر آئے ہوئے تھے آج انہوں نے رخصت چاہیے جس پر حضرت اخدس نے اشارت فرمایا آپ جا کر کیا کریں گے یہاں ہی رہیے اکٹھے چلیں گے آپ کا یہاں رہنا بیعت سے برکت ہے اگر کوئی تغلیب ہو تو بطرہ تو اس کا انتظام کر دی جاوے گا پھر اس کے بعد حضور نے عام دور پر جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کیونکہ آدمی بہت ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ کسی کی ضرورت کا علم اہل عملہ کو نہ ہو اس لئے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ جس شئے کی اسے ضرورت ہو وہ بلا تکلف کہہ دے اگر کوئی جان بوچ کر چھپاتا ہے تو وہ گناہ دار ہے ہماری جماعت کا حصول ہی بے تکلفی ہے بعد ذہنہ حضرت اخدس نے میاں حدایت اللہ صاحب کے خصوصیت سے مولانا سید محمد سرور شاہ صاحب کے سپورٹ کیا کہ ان کی ہر ضرورت کو وہ بہم پہنچائیں کل شام کو بعد اس نماز مغرب دو نوجوان ایک آنٹین جنرل آفس لاہور کے کلار جن میں سے ایک سائے مسلمان تھے اور ایک عیسائی حضرت کے ملاقات کے لئے تشریف دائے کیونکہ مسلمان کا تعرف جناب مفتی محمد صادق سائے سبریٹینڈنٹ تعلیم الاسلام ہائی سکول خادیان سے تھا اس لئے مفتی صاحب نے ان کو حضرت اخدس سے انٹروڈیوز کیا مختصر حالات کی اس کشار کے بعد حضور عیسائی نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے معلوم ہوا کہ اول یہ سکھ مذہب کے تھے اور ان کے والد عیسائی تھے اس پر حضرت اخدس نے فرمایا کہ آج کل اگر دنیا کے خدا کے نجامے ایک زخیم کے داب تیار ہوتی ہے لیکن تاجب کہ سکھ جیسے مذہب کو چھوڑ کر جس میں توحید کے تعلیم ہے آپ نے عیسائی مذہب کو کیسے پسند کیا اس کے بعد متفرخ طور پر مزاج پرسی وغیرہ ہوتی رہی اور بر وقت رخصد حضرت اخدس نے فرمایا ہمیں آپ کی ملاقات سے بہت خوش ہوئی ہے افسوس سے قیام بہت توڑا ہے بلا تاریخ فرمایا ہمارے گھر مرزا صاحب آلی جنافز مرزا غلام مرتضاء خان صاحب مرہوم پچاس برستہ کے علاق کرتے رہے وہ اس فن تبابت میں بہت مشہور تھے مگر ان کا قول تھا کہ کوئی حکمی نسخہ نہیں ملا حقیقت میں انہوں نے سچ فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی ذرہ جو انسان کے اندر جاتا ہے کوئی ایسا نہیں کر سکتا ایک شخص نے پوچھا کہ حکام اور برادیلے کیا سلوک کریں حضرت اخدس نے فرمایا ہر ایک سے نیک سلوک کرو حکام کی اطاعت اور وفاداری ہر مسلمان کا فرض ہے وہ ہماری حفاظت کرتے اور ہر قسم کے مذہبی آزادی ہمیں دے رکھی ہے میں اس کو بڑی بے ایمانی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی اطاعت اور وفاداری سچے دل سے نکی جاوے برادری کے حقوق ہیں ان سے بھی نیک سلوک کرنا چاہیے البتہ ان باتوں میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے خلاف ہیں ان سے الگ رہنا چاہیے ہمارا حصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نیکی کرو اور خدا تعالیٰ کی کل مخلوق سے سان کرو